اید سپیشل اور بچے یقینا جو ہے جانوروں کے ساتھ بڑا لگاؤ ہوتا ہے چونکہ بڑی عید کی بڑی خوشیہ ہیں اس لیے بڑی عید کی بڑی خوشیہ ہم نے سوچا جو آج شام ہے پہلی عید کی وہ آج ہم جو ہے وہ بڑی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ ساتھ کسی بڑے خان صاحب کے ساتھ جو ہے ہم آج کی شام سیلیبلیٹ کریں آپ بھی لطف اندوز ہو ہم بھی محضوظ ہو اور انجوائے کریں اور کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے میرے ساتھ آج سپیشل گیسٹو ہیں عید کے وہ بوجود ہیں قوال شیر میاداد پوری دنیا میں ان کا نام ہے خان صاحب السلام علیکم عید مبارک خیر مبارک جی آپ کو بہت بہت عید مبارک ہمارے لاہر رنگ دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک خان صاحب کیسی عید گزر رہی ہے آپ کی بڑی نوازش ہے کہ آپ نے پہلے روز جو ہمیں وقت دی ہے اور سارا دن یقیناً مصروفیات گزری آپ کی اس کا پکانا پھر اپنے عزیز و قارب میں بیٹھ کے اس سے ملنا تو اس طرح رہا ہے خان صاحب جب قربانی اب آپ کرتے ہیں تو بچپن میں بھی کرتے تھے تو کیا فرق ہے آپ بر بچپن پر جانوروں سے لگاؤ قربانی کے جانوروں کے ساتھ کوئی واقعہ بتائیں مزید بچپن میں تو ڈلو صاحب یہی ہوتا ہے کہ ایک بکرے کی آنے کی گھر میں داخل ہونے کی وہ جو چارم اور انتظار ہوتا تھا وہ بہت اچھا لگتا تھا کہ والے صاحب استاد میداد خان صاحب کب وہ بابا بکرہ لائیں جب بکرہ آتا تو لگتا ہماری تو رات کو ہو جاتی تھی جب بکرہ دیکھتے تھے جس دن بکرہ آتا تھا بکرہ گھر میں آیا ہماری عید شروع ہوگی اس کو بکرے کو بکرے جو انٹری ہے وہ بھی میرا خیال ہے کسی راک کے ساتھ ہی ہوتی ہے وہ سنتا ہوگا تو ایک بکرہ ایسا بھی تھا وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں میرے والے صاحب استاد میداد خان صاحب بکرہ ہم بابا لے کے آئے ہیں تو وہ بکرہ کیا کرتا تھا وہ سچی مچی تانے لگاتا تھا بڑے انچی انچی آواز میں تو ہم سارے سوارے تو جس جگہ پہ کھونٹے پہ باندھا ہوا تھا تو وہ پاورفل بھی بڑھا تھا اس نے وہ توڑا اور جہاں پہ ہم سو رہے تو ادھر آگے اس نے پوری ایک لمبی سے تان لگا کوئی بتا سکتے ہیں نہیں اس طرح تو نہیں میں بتا سکوں گا کیونکہ وہ کون سی کسی راگ میں تھی تو وہ جس طرح ایک بکرے کا سٹائل ہوتا ہے تو بکرہ پسند کرتے تھے چھترہ دنبا یا بڑا جانور بچپن میں کبھی لے کے باہر نکلے ہوں اس کے ساتھ انجوائی کیا ہوں دو سال پہلے کی بات ہے تو ایک بکرہ بڑا آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ بکرہ لینا بھی ایک فن ہے بلکل ایسے ہی ہے عام لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی دیکھے جی میں بکرہ لے لیا تین چار سال پہلے کیونکہ میری والدہ جب مجھے کہتی ہے جا بھی بکرہ لے گئے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جاگے انڈی پہنڈ جاگ گیا ہوں ایک بکرہ لے آئے بڑا اچھا منڈی گیا خریدہ خرید کے لے کے بہت آب بھی کیا ہوا جی جی بارہ ایک بجے رات کو کیونکہ میری عادت ہے کہ میں رات کو لاتا ہوں جانور جو اللہ کی رات دینا ہوتا ہے اور صبح اس کو ماشاءاللہ لو جی رات کو لیا ہے ایک بجے آگے والدہ سب سو رہے ہیں میں نے آگے بان دیا ہے تو اب صبح جب اٹھے ہیں تو پتہ چلا ہے وہ کسائی کہہ رہا ہے جی اس کا سینگ ٹوٹا ہوا یہ تو لگے گئے اوہ میں کہا ہوں اب کیا ہوگا بھئی تو اس وقت سے پھر میں تھوڑا سا نا جانچ پڑتال ذرا ایکٹیو ہو گیا ایکٹیو ہو گیا ہوں اور آپ آج کال آپ کو پتہ ہے کہ جہاں منڈیاں لگی ہوتی ہیں وہ بلے بہت کام ہوتے ہیں بلکل ایسی ٹھیک ہے بندہ اندھیرے میں مارا جاتا ہے وہ تو کہتے ہیں دوندہ ٹک ہے چک ہے چک ہے میں آپ کیا کرتا ہوں بڑے آرام سے تسلی سے کسی اچھی سے لائٹ میں جا کے دیکھ جہاں لائٹ رہے اکثر آپ ہاں جی یہ آرکیٹوں پہ جائے کپڑے کی تو کالنا میں بڑی لائٹیں ہوتی ہیں کپڑے کی پہچان کے لیے نہیں وہ کپڑے کی وہ چیز چھپانے کی لائٹیں ہوتی ہیں یہ تو جو لائٹ ہوتے ہیں اس میں بکرہ میں پورا دیکھتا ہوں ٹھیک ہے تو چوز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیسے گھٹی بتائیں ناظرین کو آئندہ آنے والی عیدوں پر آپ کس طرح چنتے ہیں بکرہ دیکھو جی ہمیشہ چھترہ اور دنبانی ہم لیتے تھے میرے والد صاحب سے بھی ہم بکرہ ہی اللہ کی راہم بکرہ ہی کرتے تھے تو خود ہی زبا کا پروسس میں پڑھتے تھے یا کسائی وغیرہ بلاتے تھے دیکھیں کسائی ہوتا ہے اس وقت کسائی بھی اسی طرح لگتا ہے جیسے یہ بھی بڑا آرٹسٹ آدمی ہے جس کے ٹائم لینا ہے اور جس طرح ہم سے لوگ ٹائم لیتے ہیں آپ کو ٹائم لینا پڑھئی میں سچ کہہ رہا ہوں میں کسائیوں کو ریزر کرتا ہوں کہ بلیز آپ نے آنا ہے تو اسی طرح انتظار کرتا ہوں جیسے کسی فنکار کا کر رہا ہے ریشیٹ بڑے مہنگ ہوتا ہے سنے کوئی بات نہیں یہ میری بات ہے جب اللہ پا کے دیتا ہے تو ہر چیز جب آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں ہاں کوئی زیادہ لے رہے ہیں تو وہ اس کی نیت ڈیپینڈ آن ہم کے وہ کیا کرتا ہے لیکن آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں جیسے آپ نے بتایا منڈی میں پتہ نہیں چلتا کہیں لوگوں کو جانور کو اس طرح کا لوگ خرید لیتے ہیں اکثر کسائی بھی ایکسپرٹ نہیں ہوتے جو کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والے وہ بھی کسائی بن جاتے ہیں کبھی فعلہ پر ہے ایسا ہوا ہے کہ لاہور میں قربانی کی ہے تو پتہ چلا وہ وہ سیکلہ ہندو کو آنسی جلہ کر گیا سیکلہ وہ اس طرح دی کر گیا پیس پوس تو ایسا ہوتا ہے وہ پینٹر ہی لانا رہے جو سیکلہ نے پینٹر لانا رہے پھر لیکن اب تو کیونکہ ایک لاہور قربانی ہوتی ایک واق پتن شریف میں ہوتی تو وہ والدہ میری اللہ پاک ان کو زندگی عطا کر آمین آمین صحیح دے جی وہ بس یہ اتنا کہتے ہیں چھوڑی کو جس طرح آپ ہاتھ لگانا ہے اور اللہ کی راہ میں ہوتا ہے سب کچھ تو وہ پھر میرے والدہ سارے بیٹھ کے اور وہ جس طرح حصے تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے گھر میں ایسے ہوتا ہے اللہ کی ذات جانتی کہ اپنے لئے ہم کام رکھتے ہیں باقی تقریباً اپنے عزیز و کارب یا جو بھی مساکین یا جو بھی ہماری نیبر ہیں سب سے پہلے ہم ان کے گھروں میں تو خان صاحب جب زبہ کا پروسس ہوتا ہے آج صبح بھی ہوا آزاروں لکھوں جانور قربان ہوئے تو آپ کا دل کیا کہہ رہا ہوتا اس وقت جب وہ مرلا دیکھتے ہیں جس طرح چھوئی چل رہی ہوتی ہے دیکھیں ایک انسان آپ دیکھتے تو ہیں نا زاری بات دیکھیں میری بات سنیں میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں تو میں دیکھوں شہر خوش ہو رہا ہوں گا میری بات سنیں کہ جب کچھ چیز آپ دیکھتے ہیں یہ تو ویسے بھی نیچرلی چیز ہے کہ آپ کو بلڈ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا یہ جو بھی لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں یا آپ کو پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ کی راہ میں یہ قربانی جو ہے سنت ابراہیمی ہے ہمارے پیغمبروں نے دی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر اس چیز کو دینے میں دیکھنے میں کرنے میں کوئی انسان کو آرنی ہونا چاہیے اچھا جب قربانی ہوتی ہے چاہے آپ بکرگی کریں یا بھر جانورگی اکثر گھروں میں ہم نے تو سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے پاووں کے اوپر لڑائی ہو جاتی ہے اے پاوہ جینا چھوٹی خالال جانا ہے اے پاوہ پھوپی حال جانا ہے اے پاوہ منجینو پون ہے منجینو پون ہے آپ کا بھی تو بھی تجربہ ہوا ہے سارا کچھ وہ ان کو پتا ہوتا ہے لیکن ہم اطلب سا کوشش ہوتی ہے کہ کسی حق دار کو یہ پہنچائے مردہ لڑائیاں بہت ہوتی ہیں ہمیں کہنا چامپا آب راکھ لیا ہمیں پوٹتا سارا گوشدہ آب راکھ لیا کئی لوگ ایسا کرتے ہیں چربی زیادہ ڈال دی آنتیں ڈال کے دے 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 دھر والے بھی کئی دفعہ نراض ہوتے ہوں گے سارا ادھر پہ نہیں اس طرح ہوتا نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ گوشد دیکھیں رشتہ دار جب کرتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں بھیج دیں تو زندگی کا ماتو یہ ہونا چاہیے کہ اصل قربانی احسار کیا چیز ہے احسار یہی چیز ہے کہ اپنی آگے سے آپ چیز اٹھا کے اپنے حق دار کو دے دیں جو خود پسند ہے وہ دوسروں کو دے دیں یہی احسار ہے تو خانجی بڑی عید کی بڑی خوشی ہے تو بڑی عید پہ عیدی اسی طرح تقسیم ہوتی ہے جیسے چھوٹی عید پہ بچوں کو آپ دیتے ہیں پیسے وغیرہ ہاں پیسے وغیرہ یا کہتے ہیں نہیں جی قربانی ہوگی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی قربانی ہوگی یہ عیدی آپ بچوں کو دیکھیں دیکھیں جب جب والی صاحب تھے حیات تھے جب تو چارم تھا پیسے آئیں گے اور یہ وہ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بڑا کیسے میں گزارتا تھا یعنی اس وقت جو ایک رپیہ دو رپیہ یہ بڑی چیز تھے بڑی چیز بڑی بات اب جب ہوتے تھے پہلے تو ہم ساری رات اپنا سوٹی دیکھتے رہتے تھے یا اے میرا کپڑے اے میرا سلوار اے میری جتی تو چارم میں یہ رات گزر جاتی تھی پھر جب صبح ہوتی تھی تو کوئی فکر نہیں ہوتا تھا نہ سوئیوں کا نہ چھواروں کا نہ دودھ کا یہ ہونا کہ اب والد صاحب پیسے کب دیتے ہیں وہ جب پیسے ملتے تھے جا کے چنے کھالے نے چاول کھالے نے تو جلدی جلدی جو پیسے ختم ہو جاتے تھے اس کے بعد مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کیونکہ پیسے جلدی ختم ہوگا عید علیہ ختم نہیں ہے عید پڑھی ہو نہیں پھر میں نے اپنے دوستوں کے طرف دیکھنا میرے مکہ دینی مکہ علیہ تو اب یہ چیزیں ہیں کہ جب ہم اب بچوں کو دیتے ہیں پہلے تو زبیر صاحب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ آپ دینے والوں میں پیدا کیے گئے ہیں لیکن میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بتا دیا کہ خواہش تھست ہوتی ہے کہ ہاں عیدی ہے تو عیدی ملنی ہے ڈیفنیٹلی بچوں کو ایک خواہش ہوتی ہے لیکن بڑی عید جب ہوتی ہے تب بھی اسی طرح بچوں کو عیدی بڑی کام کٹھی ہوتی ہے دیکھیں جی ہمارے والے صاحب جوہے دھتے ہیں جوہے دھتے ہیں جوہے قربانی کرتی ہے اس لئے عیدی کے پیسے کام ملتے ہیں ساڈیف والے صاحب سٹیٹ کہتے تھے بیٹا یہ گوشت کی عید ہے پیسوں کی عید نہیں ہے تو بندہ گوشت لے کے باروں جا کے چیز دیکھے تو چیزیں تھی نہیں نہ خریجتا اس لئے بچوں کو ابھی سے پیسے تو لازمی میں دیتا ہوں صحیح ہے لیکن گھر میں وہ ہمارے سنیں مجھے جب تک یاد ہے کہ آج صبح ایک آنٹی دوپہر میں بن گی ایک اب شام آپ کے لئے بنا دیں گے اللہ اللہ خیر سے اللہ قربانی کریں تو کام چل جائے گا تو ابھی جب یہاں سے فری ہوں گے کھانے پر جائیں گے کوالی نائٹ بھی رشتہ گار وغیرہ کرتے ہیں جب جاتے ہیں عید کا دین ہوگے فرمایش تو کرتے ہوں گے میں اپنے بڑوں کے پاس جاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے اسلام کرتے ہیں جا کے یہ ہمارا یعنی عادت ہے یعنی دن کیسے گزرتا ہے صبح گھر میں نماز پڑتے ہیں یعنی نماز پڑی موسک میں ٹھیک ہے اس کے بعد قربانی آگئی وہ والدہ نے سرانجام دی کسائی نے وہ کی اس کے بعد گوشت بانٹا میں نے پہلے بھی عرض کی ہے اس کے بعد پھر کھانا بنانا شروع ہو گیا پھر شہداروں کا آمد شروع ہو گی ہنس رہے ہیں کھیل رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں خود بھی پکائی کرتے ہیں میں نہیں مجھے نہیں کہتا میں نے ایک دفعہ شوک کیا تھا ایک دن میں نے بڑا اپنی والدہ کو وائف کو دیکھا کہ یہ کیا پک رہا ہے اس طرح افزرو کیا افزرو کر لیا یہ پہلے یہ پہلے وہ ہمیں یاد کر رہا ہوں کہ کل میں نہ ان کو سرپرائز دوں گا اب سیکنڈ ڈے جب آیا تو میں نے ہنڈی میں بنائی تو میں نے بس وہ پہاز ہی کٹا پھر سارا کوئی بھول گیا فیورٹ کون سی بوٹی ہے آپ کی دیکھیں جس طرح ماشاءاللہ آپ کی صحت ہے اور آپ کے اور میری انشاءاللہ وہ ایک ہی رائے ہوگی پٹھ کی بوٹی بڑی چھلیں آپ کو یہ ہی ہے اچھا بچپن میں جب آپ عید گزارتے تھے سپیشلی بڑی عید کی بات کریں اب تو آپ نے بتایا منڈی میں گئے اور بکڑا شکرہ لے گئے تب بھی خواہش ہوتی تھی بڑوں کے ساتھ منڈی جائیں لے کے آئیں یا گھر میں جانور پہنچ جاتے تھے اور محلے میں نکلتے تھے جانوروں کے ساتھ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ منڈی تو نہیں جاتے تھے کیونکہ اتنی اجازت ہی نہیں تھی کہ جائیں اور دب دبہ والد صاحب کا اتنا تھا کہ وہ اس گھر میں جب بکڑا آتا تھا اس کو پھر ہم لے کے نا بکڑا اور آگے آگے چارہ وہ لے کے گلیوں میں پھر ایک وہ کہتے ہیں نا شیخ ہی مارنی کہ ہم نے بکڑا ہی ہم نے لے لیا ہے یہ بھی ہوتا تھا ہوتا تھا کسی دا بڑا ہونے تب دے کے ساتھ جانا تو ہوتا ہے ایسا تو پھر اس کو گمانا پورے محلے میں گمانا ہوتا ہے یہ بچپر میں ایسا لیکن آج گا آپ سمجھ دیں کمپیٹیشن تو ہے یہ ہے جو عید کے اوپر لوگ جانور لیتے ہیں لیکن دکھاوا بھی کہیں کہ آپ سوسائیٹی میں ایسا آپ کو لگتے کی ہے دیکھیں ہم ججمنٹ نہیں کر سکتے کسی کو بھی یہ دکھاوا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ہاں جو دکھاوا کر رہے ہیں میں نے منڈی میں دیکھا لوگ کہتے ہیں یار مہنگا جانور لینا ہے یار مہنگا جانور یہ بڑا ایک ڈیفرنٹ جید ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں میں تو اس چیز کو نہیں دیکھتا اگر اللہ پاک نے آپ کو اس نوازہ ہوا ہے یہ آپ کو توفیق دی ہوئی ہے کہ آپ مہنگا لیں تو آپ مہنگا لیں اگر آپ کو جتنا بھی اللہ پاک نے دیا اب اتنا اللہ کی رابہ خرج کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کے جو کولیگز فنکار برادری ہماری جتنی بھی ہے ان کی کوشش نہیں ہوتی کہ عید کے دن بھی آپ کی جان نہ چھوڑی جائے یا آپ ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں یا کوشش ہوتی ہے گھر والوں کے ساتھ عید گزرے میری کوشش ہوتی ہے میں گھر والوں کے ساتھ گزارو لیکن جس طرح ایمیننگ ہوتی ہے اس میں پھر دوستوں کے جس طرح آپ آئیں میرے میں شکر گزار تو اس کے بعد جب آپ جائیں گے یہاں سے پھر ایک رش لگ جائے گا دوستوں کا تو رشتہ داروں کا ان میں پھر بیٹھ کے میوزک کرنا ہسنا ایک دوسرے کو لطیفے سنانے یہ چیزیں ہوتی ہیں بڑی زبردست بات کر رہے ہیں خان صاحب اور عید کی سیلیبریشن ہم کر رہے ہیں بڑی عید کی بڑی خوشیاں آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں ہم ہوتے ہیں چھوٹی بریکا 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 بات واپس آتے ہیں مزید گفتگو کرتے ہیں بریکا بات ناظرین خوش آمد عید بات ہو رہی ہے بڑی عید کی اور بڑی عید کا دن بھی ہے پہلا روز ہے یقیناً آپ نے گوش تقسیم بھی کیا اور کھایا اور بچے تو آج کافی مایوس بھی کہیں لگتے ہیں کیونکہ ابھی صبح ہی قربانی ہوئی ہے جانوروں کی تو بچے اداس اداس کہیں نہ کہیں ہمیں دکھتے ہیں اسی طرح ہم نے تو انجوائے کیا آپ انجوائے کر رہے ہیں خان صاحب موجود ہیں اور خان صاحب ابھی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ قربانی کا جانور جب لے کے جاتے تھے بچپن میں تو کبھی ایسا ابھی موقع آیا کہ آپ جانور لے کے جا رہے ہو تو کسی چاہنے والے کے گھر کے سامنے سے گزرے ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے چاہنے والے جو ہیں آپ کو بڑے گوھر سے وہ کھڑکی کھول کے دیکھ رہے ہیں کہیں سے ہوا ایسا ہوا اچھا تو جب میں نے دیکھا کہ میں جا رہا ہوں اور میرے پا بکرہ میرے ساتھ ہے اور میں جا رہا ہوں دیکھا کہ کھڑکی کھولی اگر کھولی ہے تو انہوں نے جانور دیکھا تو وہ نراز ہو گئے ہیں اچھا میں نے کہا یہ کیوں نراز ہو گئے ہیں تو انہوں نے پتہ چلا کہ میرا جانور بہت چھوٹا تھا انہوں نے بڑا لے رکھا تھا تو اس طرح ہوتا ہے کبھی کبھی لیکن پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا یہ چارم بڑا تھا کہ جلدی لی قربانی ہو اور سب کے گوشت چاہے بعد میں ملے وہ اس کھڑکی والے گھر میں گوشت پہلے تھا آئے 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 تو وہ کھڑکی والے جو تھے ان کا ساتھ کب تک رہا آپ کے ساتھ ابھی بھی میرے ساتھ ابھی بھی ساتھ ہیں وہ مقصد پورا ہو گئے آپ کا آج اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا یار کھڑکی نہ کھولا کریں خان صاحب نے گزرنا تھا یہ بڑی راز بھی باتیں بتا رہے ہیں یہ آپ نے نکلوا ہے یہ شروع کب ہوئی یہ کھڑکی کا والا بات ہے یہ جب سکول ٹائم سے شروع ہوئی اچھا سیم سکرپٹ وہی یہ ہے سیم ٹو یو نہیں میرے جیسے نہ میرے پہ نہ ڈالیں آپ کیوں مار پڑھوائیں گے نہیں میری پاس سوال آپ کے ذہن میں ایسے نہیں آتا جب تک پریکٹیکل نہ ہو دیکھیں گھان صاحب گھر گیا آنا تو مجھے بڑی مار پڑھی ہے نہیں ہے نہیں نہیں اچھا اچھا پڑھ بھی گئی باپ کو عادت ہے عادت اتنے اتنے مسوق کے ساتھ کیسے کہا سکتے ہیں آپ نے جو کہا نا ہنس کے کہا ہے آپ کو باپی کو ثبوت پیش کرنے پڑیں گے کوئی بات نہیں بے گون صاحبہ معافی معافی چاننا میں ہوں انہیں معافی مانگ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں خان صاحب اپنا واقعہ بتا رہے تھے خان صاحب سکول کے واقعہ شروع ہوا اور آج تک تھوڑا سامنے بتائیں تاکہ جو چہنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی ذرا ہی گئے ہو یہ سکول لائف سے میں بہت شاہد تھا گانے کے لئے تو ایک پیریڈ ہوتا تھا بس میدب کا میں بڑے انٹرویز میں میں کہہ چکا ہوں تو میں دعائیں کرتا تھا یا اللہ آج سکول بند ہو جائے یا اللہ تیچر نہ آئیں لیکن میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تھی سکول بھی ویسے کھولتا تھا پیچر بھی ویسے آتے تھے ویسے ہی مجھے اٹھاتے تھے اٹھیں سنائیں وہ کچھ تو میں نے ہاتھ تو باندھ لینے سے اور جب میں نے علاب کرنا علاب میں میں اتنا وائبریٹ ہوتا تھا تو وہ کہہ دیتے تھے بیٹھ جا جس طرح کوئی کسی کا شگر دھو گیا تو انہیں کہا استاد جی میں تلانے پروگرام تے گیا تو تاڑی دعا تے نالنا بیجا بیجا کرا آتی ہے انہیں کہا ہاں تو بیجا بیجا کرا آتی کس طرح کرا آتی کہندہ جی میں اس طرح سٹیج دے چڑھیا کہندہ پھر کہندہ دنیا نے کہا وہ بیجا بیجا تو اس طرح مجھے بھی بٹھایا دیتے پھر میٹر کلیر کیا اس کے بعد تھوڑا سا ہوتا تھا لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ میں نہیں گا سکوں گا گا سکوں گا لیکن اللہ پاک کی بڑی مہربانی جس نے مجھے مہربانی سے کب ہائٹ ملی آپ کو لوگ کب جاننا شروع ہو گئے کہ شیر میاداد واقعی ایک قبال کا نام ہے نائنٹی نائنٹی سکس سے میں انڈیپینڈٹ جب بدر میاداد صاحب لاہور آگئے اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں بابا فرید الدین گنجش کر رہے ہیں حمد اللہ علیہ آپ کی حاضری میں رہنا چاہتا ہوں درباہ شیر پر آگے ہیں تو آپ نے کہا سٹرگل شروع کر دی سب پھر میری ایک قبالی آئی بابا دے دربار چڑھیاں چڑھیاں بول دی بہت سنی ہیں جی تینکیو پھر وہ قبالیوں کا اس طرح دور ہوا کہ میری آپ یہ لگا لیں کہ اللہ کی کتنی مجھ پہ بلیس ہوگی بلیسنگ ہوگی کہ اس وقت نصر فضلی خان صاحب بھی زندہ تھے بدر میاداد صاحب بھی عزیز میاد بھی غلام فری صاحب بھی تکریم دنیا نے وہ پسند کیا دربار چڑھیاں بول دی بابا دے دربار چڑھیاں بول دی تو اس طرح پھر لوگ نے مجھے پہچانا اس کے بعد پھر میں آج تک بھی میں سٹرگل میں ہوں تو میں عوام کا بھی شکریہ ادا کر دوں اپنے رب کا بھی شکریہ اچھا وہ تو آپ نے گاہ دی نا اس کے بعد کہیں آپ نے گیت گائے اب یہ نہیں سمجھ آئی لوگوں کو کہ آپ ایک کوالی سے آپ اس کے ایک گھرانے میں تھے اور وہ سلسلہ چلتا رہا اچانک گائیکی کی طرف یعنی جس کو ہم گانا کہتے ہیں سنگنگ کی طرف یہ کیا کنورٹ تھا ٹرانزیشن کیا تھی آپ کی یہ آئیڈیا ہے کہ آپ کو یا نہیں گانا بھی ہونا چاہیے کوالی کے ساتھ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب جو مہربانی ہوتی ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتی پھر آپ کے مہیند میں کچھ چیز چلتی ہے اور ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جیسا دیس ویسا بھیس کہ جو عوام یا جس طرح کا محول ہے آپ اس طرح کا کام کریں کیونکہ جو ریال کام وہ تو آپ سے کوئی نہیں لے سکتا وہ تو آپ کے بلڈ میں شامل ہے تو یہ اسی طرح ہوا کہ میں کوالی کے بعد دیکھ میرے کوالی ہے نصیبہ کھول دے میرا تو اس کو ماسٹر سلیم فروز خان کمل خان سب نے انڈیا میں اس کو اتنا بہت خزیر آئی ملی وہ بلین پہ گیا ہے کہ میں نے ایسے سنگر کیونکہ میں ساتھ بات بتا ہوں آن ایر کہ جب میں کوالی نائٹ میں کبھی کبھی جوڑ بھی بولتے ہیں اس کا مطلب جی میں بولتا ہوں میں بولتا ہوں میں نے آپ سے جوڑ نہیں بولا کہ میں نے آپ کو کھانا کھلانا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں بات کیا کہا رہا تھا کہ جب میں کوالی نائٹ میں جاتا تھا تو سٹیج پہ بیٹھنا سٹیج پہ بیٹھتے پہلے پہلے آپ کو پتا ہے یعنی بیکڈرون میوزک اوڈیونس کو محضوظ کرنے کے لئے یہ بھی فنکشن شروع نہیں ہوا بھی آن جی پاکستانی فنکار کو گانے لگے ہوئے میں نے کہنا یار یاگر یہ کہا سکتے تو میں نہیں کہا نہ کہا سکتا اگر ہمارا انتظار کیا جا رہا ہے تو لوگ ہمیں ہی سنیں ٹھیک ہے نا تو وہ چیز میں بلڈ اپ ہوتی رہی میرے اندر اندر تو ایک دن پھر اس طرح وقت میں سٹوڈیو میں تھا تو میرے کمپوزیشن تھی تو اس پہ میں نے کہا کہ اگر میں اس پہ ایک سرائکی سانگ میں اگر لکھوں تو میں گاؤں تو کیسا لگے گا مختلف کنسپٹ تھا لوگ پنجابی سے شروع کرتے ہیں آپ نے دریکس سرائکی سے وہ تھا میرا ڈھولا ڈھاڈا سونا یہ دے جے آنا کو ہونا اسا آراما چکھلو یہ ایدی تاکنا پوے تو ڈھولے نکالا سونا لگے وہ لائن جب میں نے لکھی تو میں نے اس پہ مائک پہ کئی تو جو سٹوڈیو میں تھے سارے لوگوں نے کہا خان صاحب واہ واہ یہ ٹھونے والا سونا خود ہی لکھی تھی آپ نے میں نے خود دی پانچ دس منٹ میں اللہ کے کرم ناظی سے میں نے وہ پورا گانا رائٹ کیا تو اس کے بعد اس کو کمپوزیشن کی کر کے میں نے فورا اس کو ریکارڈ کر دیا اب وہ ریکارڈ ہو کے دو مہینے اس کو میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ نہیں یار میں قوالی کر رہا ہوں تو یہ گانا نہیں ایک وہ تھوڑا سا خوف تھا لیکن لوگ کیا گئیں گے قوالی ایک صوفیانہ ایک خیزت ہو پھر مجھے میرے درائیور اور کچھ لوگ اس تر وہ کہنے لگے میری بات سننے خان صاحب وہ گانا بڑھا اچھا ہے اگر آپ اس کو ویڈیو کر لیں گے نا مارکیڈ میں اس کو ریلیز کریں گے تو وہ بڑا پاپلر ہونے بارہ یہ کون سا سن چل رہا تھا یہ پچھلے سال کی اچھا ابھی ابھی ریسنٹلی ایک سال کی بات ڈیرھ سال کی بات ٹھیک ہے تو میں نے کہا اچھا میں نے کہا یہ آوڈین جو ہوتی ہے نا ان کو یہ صحیح کہہ رہے میں نے آکے وہ گانا ریکارڈ کر دیا جب ریکارڈ کر دیا اس کا ویڈیو بن گیا ایک دن وہ ڈالی جی میرے ساتھ وہ گانا جب اس کا ٹیزر ہی آیا تو وہ آپ بلیو کریں گے ملین پہ چلا گیا تو اس میں ایک شاڈ تھا کہ میں جا رہا ہوں اور ڈالی جی نے مجھے ٹچ کیا اس طرح اور وہ آگے چلے گیا اور میں اس طرح سہم گیا ہوں تو وہ جو ٹیزر ہی تھا وہ ملین پہ چلا گیا وہ ٹک ٹوک پہ تو میرا حل بڑا ہے اس کا فیم ہوا تھا اچھا جب وہ گانا آیا تو اس نے دھوم مچا دی گانے نے ہر طرف اچھا میں قوالی میں بھی اب جا رہا ہوں سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اپنا گاں سنائیں ڈھولیں کو اللہ سوٹ سنائیں تو اس میں پھر میں قوالی انداز میں ان کو سناتا ہوں تو مجھے بڑا چلا گیا اس کے بعد پھر میرا یکے باب دگری ایک گانا تھا بہتے یار بنا کے کی کرنے یار ایک کو ہی ہوئے تھے چنگا ہوئے وہ بھی چلا پھر اس کے بعد میں نے خوشبو جی کے ساتھ کیا جب دیکھوں صورت تیری تو دل بولے ما شاء اللہ ما شاء اللہ وہ بھی چلا دیدار جی کے ساتھ میں نے کیا نشہ سجنہ دوندہ تو اس طرح لوگوں نے مجھے جس طرح الحمدللہ قوالی میں پسند کیا گانے میں اس طرح پھر مجھے سنگی خان جی مجھے ایک بات نہیں سمجھای آپ کی ماشاء اللہ کافی ایج پی ہے آپ کا تجربہ ایکوالی میں موڈلنگ نشو کتھ ہو ایج پی ہا رہند ہوگا دیکھیں جی جس طرح آپ ماشاء اللہ اتنے بڑے میرے سے دو سال تو بڑے ہوں گے اور آپ نے جیکٹ بھی پہنی اور بٹن بھی لگائیں تو یہ آپ کی ہمت ہے یار تو مرحل میں نے اس طرح کیا ہے کہ اب نے آپ کی ڈائٹ پہ کنٹرول کیا جب میں ایج سنگر انٹرڈوس ہوا تو میرے دوستوں نے کہ آپ آپ سنگر بھی ہیں تو پھر ایسا آپ کو سلم بھی ہونا چاہیے سمارٹ تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے لیکن میں ایک آپ کوئی چیز بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے سمارٹ رہنا ہے تو آپ حسد چھوڑ دیں خوش رہنا خوش رہنا شروع کر دیں حسد چھوڑ دیں خود بخود جو گلو ہے نہ چیرے پہ آ جاتی اچھا ایک بڑا ایک تاثر ہے سوسائٹی میں مجھے نہیں پتا اس میں حقیقت گیا آپ بھی بتائیں گے کہ جو فنکار لوگ ہیں یا جو کوال ہیں یہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ان کی جو فیورٹ خوراک ہے تو وہ کیمہ کرے لے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور دوسرا پانشان بڑا چلتا رہتا ہے یہ کیا راز ہے مجھے بتائیں لیکن میں بہت اس سے فار وے ہوں میں بہت دور ہوں ان چیزوں سے لیکن ہوتا اکثر ہے سہی ہے کیونکہ کھانے کا شوق تاثر آپ نے بھی سنا ہوگا جی تاثر نہیں میں نے دیکھا ہے اگر کل کھاتے ہیں سارے کھاتے ہیں میں بھی کسی ٹائم کھاتا تھا کیا آواز اچھی کا راگ کیا نہیں راز نہیں کہ کھوالی سمجھ لیں پاورفل جو انسان ہے یہ اس کا کام ہے کیونکہ لنگز کا زور لگنا چار چار گھنٹے اس کو کیری آن کرنا کانٹینیو رکھنا تو یہ اس کے لیے صحت کا اور اچھی صحت کونہ بہت تو ماضی میں آپ جب نیا نے اپنے شروع کی کھوالی تو آپ کتنی دیر مسلسل ریاض کیا کرتے تھے دیکھیں ریاض ہمارا تو جو ہوتا تھا بابا حضور گنجش شکر رحمت اللہ علیہ السکار کے دربار پہ ہمارا ٹائم ہوتا تھا تو سٹرگل میں بڑا بڑا کچھ کیا ہے ابھی تک بھی کر رہے ہیں پاکستان میں بڑے بڑے نام ہے پاکستان کی تاریخ کی ابھی بھی آپ کی انسپریشن کن سے ہے میری انسپریشن میرے والد صاحب استاذ میندال خان صاحب ان جیسا کوئی نہیں ہونا اور نصر فتح علی خان بھائی خان صاحب ان کے صاحب نصر فتح علی خان صاحب کو تو ماشاءاللہ بڑا ایک نام ملا پوری دنیا میں آپ کو تجسس ہوتا تھا ایک تھسٹ ہوتی تھی کہ زیادہ زیادہ ٹائم گزرے آپ کے والد صاحب کے ساتھ وہ وقت گزرتی تھا آپ کا ان کے ساتھ سپیشلی ٹائم کتنا آپ کا گزرا وہ واقعہ ہم سے شیئر کرے کیونکہ وہ میرے فسٹ کزن بھی تھے نصر فتح علی خان تو جب بھی پاک پتن آتے تھے تو اس وقت ہمارے پاس ہی آتے تھے پاک پتن میں ہمارے گھر آتے تھے جب ہم فیصلہ بات کیونکہ ہم ہمارا اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے ہم ایک دادا کی جو لا دی ہیں ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے اس وقت ملتے تھے اس وقت چلو ہم اپنی اپنی مرضی والے ہو گئے ہیں یہ شجرہ نصر بھی دراج کلیر کر دے لوگ وہ لوگوں کے بڑے کنفیزنز ہیں میرے جو بزرگ تھے حاجی معروف خان صاحب بلونگ تھے غزنی سے ان کے دو بیٹے تھے صاحب داد خان خلق داد خان تو صاحب داد خان کی فیملی میں میاں داد خان فیملی ہے اور خلق داد خان صاحب کی فیملی میں نصر فتیلی فیملی فتیلی فیملی ہے تو ہم ایک ہی دادا کی اولاد ہیں تو نصر فتیلی بھائی جب پاک پتن آتے تھے تو ان کے ساتھ بڑا بڑا ٹائم گزر رہا ہے میں نے ہارمونیم اٹھانا میں نے فوراں رکھ دینا پاہنس کو چیز سناؤ تو انہوں نے کہنا اچھا یار تھوڑا ایسا تو کر لینے تو نہیں نہیں مجھے سناؤ پھر میں نے ان کو ایسا بھی ہوا کہ درباہ شریف پہ لیں گے گیا ایک واقعہ میں بڑا مجھے وہ یاد رہے گا تیلیں واقعہ ہم سنیں گے بریک کے بعد ہم ہوتا ہے چھوٹی سی بریک ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ سنیں گے واقعہ کے ساتھ ساتھ ہارمونیم کے اوپر اور یقین انہاں آپ محسوس ہوں گے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد